ہمارے حیث ماہِ مقدس میں نور کو صفاق اور علیاء کرام عزیزتی لحانوں عظموں اور تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے اگر ہم علیاء کرام کی زندگانیوں تعلیمات اور عداد پر گوھر کرنے سب ہی علیاء کرام کی زندگی میں جو چیز مشتری ملتی ہے وہ خوفِ بدا ہے خوفِ بدا کے بارے میں رب العزت کا فرمان ہے وَخُوَبُونِ اَنَا قُوَنَا تَمْ مُؤْمِنِينَ اور مر سے ڈر ہو اگر ایمان رکھتے ہو اس درہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے رأس الحکمت مخاوت اللہ یعنی حکمت کا سرچشمہ اللہ فاق کا خوف ہے ایک موقع پر فرمایا اللہ فاق فرمائے گا اس آگ سے نکلو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام پر میرا خوف بھیا ہو ہو سکتا ہے کہ آگ کی ذہن میں احفاظ پتہ ہو خوفِ بدا کو ایک قلبی قفیت کا نام ہے اسی ذرا معلوم ہو کے ہمارے دل میں رب العالیٰ کا خوف مجود ہے تو یاد رکھیں ہر قبیت قلبی کی کچھ علامت ہوتی ہے جب ہمارے دل خوفی متعافی لیزر گئے تو جھوٹ قیبت حضور کوئی اور کالی قلعہ جگہ بچائے اللہ رسول کے ذکر دلاوتِ قرآن میں مشکول ہو جائے گی پیٹ میں حرام لکمہ داخل نہیں ہوں گا آنکھ حرام دیکھنے سے بچیں گی جسے دیکھنا چاہیز ہے اس کی طرف سے رکبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لئے دیکھیں گی حاد احرام کام چوری ظلم اور گناہوں کی طرف نہیں اٹھے گا بلکہ نیکی میں توان کمزور اور بریبوں کی مدد کے لئے برے گا قدم ناؤں کی اڈاؤں کی جانب نہیں بلکہ اللہ کی قرآن کی جانب اٹھے گا ہر عمل سے مقدر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے حضور ابو بچھر صالح مری رحمت اللہ علیہ برے محدث کی ایک عفید ہوتی کہ خوفی علیہ سے کام تھے اور پھوٹ پھوٹ کا روتے جیسے کوئی عورت ایک اپنے روتے بچے کے مار جانے پر روتی ہیں کبھی کبھی تو شدے گڑیاں اور بدہ کے لیترنے سے آپ کے آزا کے جور اپنی یقا سے ہل جاتے ہیں اور آپ کے بیانت کے سننوں والوں پر ایسا حصر ہوتا کچھ لوگ خود ہو جاتے ہیں اب خوفی علیہ کا یہ عالم تھا اگر کسی کمر کو دیکھ لیتے ہیں تو دو تین دن محمود ہموش رہتے ہیں اور خانہ بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں حضرت ضرورہ بند ابھی عزی اللہ تعالیٰ نہاید ہی عزوز زاہد اور خوف علیہ میں ڈوبے ہوئے عالم با عالم تھے دلاوت قرآن کے وقت ایدو عذاب ہی آیات پر رہے تھے بلکہ کبھی خوفی علیہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک دن فجر کی نماز میں جیسی آول ان آیات فَإِذَا نُقِرَ فِنَّقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَعِذٍ يَوْمُنْ عَسِيرٍ دلاوت کی تو نماز کی حالت میاں پر خوفی علیہ کا اس قدر غالب ہوا کہ لزت کامتے اور ازمین پر گر پرے اور آپ کی روح پرواد کر دی خوف دوزت کا کاش اس جہان کا بشر نہ بنا ہوتا شوروٹا یہ محشر میں فلدگ میں گیا اتار گرنا وہ بجاتے جہنم میں گیا ہوتا